ہلو دوستو میں ہوں دینش کی بورا لن نیمرالوجی نیمرالوجی سیکھنے کے اس اپیسوڈ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ہم نے کچھ اپیسوڈس آلیڈی ڈالے ہیں نمبر ون کے جو ٹریٹس ہیں کاریکٹرسٹکس ہیں اس کو آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں نمبر بہت کچھ بولتے ہیں دوستو نمبروں میں سب کچھ ہے نمبر کے اندر اورجہ ہے نمبر کے اندر آپ کا بہوشش چھپا ہے نمبرز میں اپورچوٹی ہیں آگے جانے کے افسر ہیں نمبرز آپ کا ایک ٹریجیکٹری ہے اوپر جانے کا نمبر آپ کو بہت کچھ کروا سکتے ہیں نمبروں میں تھوڑا سا صدھار تھوڑی سی کیا کہہ سکتے ہیں امپرویمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ اور دیکھئے نمبر کرتے ہیں چمتکار ہم نے ایک نمبر کو ڈسکس کیا تھا جو سوری سے سمنگ دیتا ہے آج ڈسکس کریں گے دو نمبر کو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں نائن بیسک نمبرز ون سے لے کے نائن تک دو نمبر یعنی کی جی ہاں دو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور آج بات کریں گے دو نمبر کی جی ہاں نمبر دو کی نمبر دو کا مطلب یہ نہیں کہ دو نمبر یا چار نمبر یا سے نہیں وہ نہیں دو نمبر مطلب واسطہ میں جو وقتی جن کا برت نمبر دو ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ وقتی ہیں جو کسی بھی مہینے کی دو تاریخ گیارہ تاریخ بیس تاریخ اور ٹونٹی نائن کو پیدا ہوئے ہیں اور چندرمہ کے دوارہ پر بھاویت ہوتے ہیں اور چندرمہ کا جو ایک سائن ہے وہ ہے کینسر یعنی کی کارک راشی وہ چندرمہ کی راشی ہوتی ہے جو اس کے دوارہ پر بھاویت ہوتے ہیں آپ کہیں گے گیارہ دو کیسے ہو گیا گیارہ مطلب دو انکوں کے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے اپیسوڈ کے اندر کی آپ ان کو پلس کرنا ہے وان پلس ون کتنا ہوتا ہے دو ہو گیا تو واپس سے دو آگیا ہم نے ہر چیز کو ایک ڈیجٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے بیس کو بیس دو نمبر کیسے ہویا ہے ٹو پلس زیرو یہاں بھی دو ہوتا ہے ٹو نائن جی ہاں یہ ٹو نائن اگر پلس کریں گے ٹو پلس نائن تو کیا آگیا اس کے اندر ٹو پلس نائن کا مطلب ہوتا ہے گیارہ اب گیارہ کو پھر سے ہم ایڈ کریں گے وان اور واس دو ویجٹ کو تو باقی بنتا ہے دو یعنی کی ہمیں ہر حال میں ایک ڈیجٹ پہ آکے لوگوں کو وہاں تک پہنچانا ہے تاکہ ہمیں نمبر پتہ لگ سکے لیکن دوستو ایک بات بتا ہوں جو گرتی دو گیارہ بیس اور انتیس کو پیدا ہوئے ان کے بھاگیاں لگ لگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو دو نمبر کو پیدا ہوا جو دوسرا دو نمبر ہے گیارہ نمبر یا بیس یا انتیس ان کے نیچر پر کرتی ہے ایک جیسی یہ نہیں فرق ہوتا ہے ان میں سب میں چاروں کی اپنی اپنی مہتہ ہے یہاں پر بالکل مہتہ ہے جی تو یہ دو نمبر جو ہوتے ہیں جو چاند کے دوارہ رول ہوتے ہیں بہت رومنٹک ہوتے ہیں صاحب بہت زیادہ پیار محبت میں ان کی کافی رچی ہوتی ہے جنٹل بھی ہوتے ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں سنگی سے بڑا پیار ہوتا ہے پینٹنگ کرتے ہیں یا پھر کوئی سکلپٹنگ کریں گے کوئی مورتی بنائیں گے کچھ نہ کچھ ان کا دماغ جیسے کیا کہتے ہیں کہ رائٹ برین اب دیکھو مینجمنٹ میں جیسے میں پڑھاتا ہوں کہ لیفٹ برین اور رائٹ برین تو لیفٹ برین جو ہوتا ہے وہ لوجک کا برین ہوتا ہے برین یعنی جو آپ کو کلا کے ساتھ جوڑتا ہے کلا کا من کومل ہوتا ہے یہاں پہ ایموشنز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں بھاونائیں وہ بھاونائیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں ایک الگ قسم کا مائنسٹ حالانکہ بھاونائیں ہر ایک میں ہونی شہی ہے لیکن دو نمبر کے جو گھتی ہیں دو نمبر کے جو خاص طور سے جس میں پرسنیلٹی نمبر میں جو پیدا ہوئے ہیں ان کی بات کچھ الگی ہوتی ہے یہ اپنا الگ چرطر لے کے آتے ہیں یہ اپنی الگ سوچ لے کے آتے ہیں اور ڈیپلومیٹک بھی ہو سکتے ہیں بہت ایمیجنیٹیو ہیں بہت سوچتے بہت ایمیجنیٹیو بھی ہوتے ہیں یعنی کہ نئی نئی چیزوں کی خوش کرتے ہیں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں ان کی ایمیجنیشن ایسی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ڈے ڈیڈریمنگ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں سپنے بہت دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ میں یہ بن جاؤں گا میں وہ بن جاؤں گا اور ویسے بھی کافی لوگ اس کے اندر بنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ شاروک خان بھی دو نمبر ہے آمیتاب بچن صاحب ہے وہ بھی دو نمبر ہے تو یہ دو نمبر کے ویکٹی ایسا نہیں کی کامیاب نہیں ہوتے بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں ان کو لونگ ہوتے ہیں نرچرنگ ہوتے ہیں وہ شیرنگ نیچر کے ہوتے ہیں کوپریٹی بھی ہوتے ہیں جی ہاں بہت جارہ کوپریٹی ہوتے ہیں سٹوڈیس ہے پیشنٹ بھی ہے کئی بار بہت والیٹائل ہو جاتے ہیں دیکھا جائے تو یہ بہت والیٹائل ہو جاتے ہیں اور ریسٹلیس بہت ہوتے ہیں ان کی دو نمبر کی پرکرتی ہوتی کہ کئی بار بڑے گھبرائی سے رہتے ہیں لیکن ایک بار کو یہ اپنے راستے پہ آ جائے اپنے فیلڈ پہ آ جائے تو جناب پھر ان کا رتبہ دیکھئے پھر ان سے زیادہ کانفیڈنٹ یکتی آپ کو نہیں ملے گا کیا ہے کہ انہیں اپنی چیز کو سمجھ آ جائے اور اس کے پرتی ایک طرح سے وہ بلکل اندر ڈوب جائے جسے کہتے ہیں میڈیٹیشن تو پھر تو ہیرائے بڑھ کے نکلتے ہیں میں نے کہا نا ماتمہ گاندی بھی دیکھئے دو نمبر کی پیدائش تھے لیکن کتنے ڈیٹرمائنڈ تھے کیونکہ انہوں نے اپنا راستہ چن لیا اپنا میڈیٹیٹ کیا اور راستہ چن لیا اور اس کے بعد چلتے چلے گئے پھر کوئی روکنے والا نہیں اگر انہوں نے اپنا راستہ چن لیا اور اس کو بلکل ایک طرح سے کہا جائے کہ میڈیٹیشن کی طرح آگے بھڑنا ہے پھر تو ان کو روکنے والا خدا بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں ایسے شارو کھان کو دیکھئے ابتاب بچوں کو دیکھئے تو یہ جو آپ یہ جو گون پائیں گے یہ بڑے نایاب گون ہے حالانکہ کئی بار عام لیول پہ یہ لوگ سفر بھی کر جاتے ہیں اپسن ڈاؤنس بہت آتے ہیں ان کی لائف کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابتاب بچوں نے بھی بیچ میں کافی سفرنگ دیکھی تھی ماتما گادی کے جیوہوں نے بہت اتھار چڑھاوا ہے کئی بار جیل بھی گئے لیکن الٹیمیٹلی یگ پورش بن گئے ابتاب بچوں کو دیکھو وہ نائکوں کے نائک کہہ جاتے ہیں تو اپسن ڈاؤنس تو ہوتے ہیں لیکن انتتہ چیت ان کی ہوتی ہے تھوڑے ڈرتے ضرور ہیں لیکن ایک بار کو میں نے کہا کہ اپنی میڈیٹیشن کے دوارا سمیدراؤں کے اوپر تھوڑا کابو پا لیا تو پھر یہ لوگ کہاں پہنچتے ہیں پھر تو ہمارے کو کراس کر جائیں گے ہاں عام طور پر دیکھا گیا کہ ان کے در کنسسٹنسی کمی ہے تھوڑے ڈر جاتے ہیں تھوڑے سے مائنڈ جلدی جلدی بدل بھی لیتے ہیں اور کئی بار ایکسٹریم بیہیوئر ان کے در دیکھنا ملتا ہے یعنی کہ کبھی ہارٹ کبھی کول تھنڈا اگر اب یہ سب چلتا رہتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان کا الٹیمیٹلی چہرہ ہے کیا وہ ہو جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ ایمیجنیٹیو ہے انوینٹیو ہے کبھی کبھی انڈیسائیسیو ہو جاتے ہیں یعنی کہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں ڈریمرز ہیں ہمبل ہیں میوزیکل بہت ہوتے ہیں سنگیت وہ بڑے سندر ہوتے ہیں لوگ بہت سندر سندر سنگیت بناتے ہیں آپ سوچئے کہ مزہ آ جاتا ہے سنکے ایمیجنیٹیو بہت ہے نا کلپنا لوگ میں رہتے ہیں تو رومنٹی بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا جو جوڑ ہے اس کے ساتھ میں آ جاتا ہے چندرما چندرما سے پرباویتیں ہیں کیونکہ چندرما کی راشی ہے دو نمبر چندرما کا ہے جو پرسنالٹی ہوتی ہے چندرما ایک گھر میں اگر زوڑی ایک سائنس میں دیکھے تو ڈھائی دن کے قریب رہتا ہے اور کتیس دنوں کے اندر اپنا چکر پورا کرتا ہے تو دیکھا جائے تو جب چندرما اتنی جلدی چلتا ہے اتنی جلدی چکر بدلتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے گا حضور کی پھر آپ کے اندر بھی وہ بدلاؤ کی جو ایک پرکرتی ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ ابھی کچھ اور اگلے پل میں کچھ اور اس کے اگلے پل میں کچھ لیکن اس میں دو شاپ کا نہیں ہے چندرما کا ہے کیونکہ چندرما ایک گھر میں زیادہ دن رہتا ہے نہیں ہے تیس دن میں پوری بارہ راشیاں پورا کر جاتا ہے وہاں پہ دیکھا جائے تو چندرما سے پرباویت جو لوگ ہوتے ہیں بہت بریلینٹ سپیکرز ہوتے ہیں صاحب جب ایک بار کو بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ مسمرائز ہو کے ان کو دیکھتے ہیں آمیتاب بچن کو دیکھا ہوگا جب بولتے ہیں تو ہم جہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہی سے شروع ہو جاتی ہے تو یہ بادشاہ یعنی کی شہنشاہ آپ جو مرجی کہیے ان کو فلموں کے بادشاہ ہیں وہ شہنشاہ ہیں اور جہاں تک ان کا کمیونکیشن ہے میرے خیال سے آمیتاب بچن کمیونکیشن کی پرکاشتھا ہے طرح سے وہ جس لیول میں بات کرتے ہیں جو ان کا انداز ہے دنیا مسمرائز ہو کے ان کو سنتی ہے کون نہیں جانتا ایسے ہی شاروک کانو کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی بولنے کا انداز جو ہے وہ لوگوں کو پر بھاویت کرتا وہ ایک ورڈ کہتے ہیں لوگ جھوم جاتے ہیں صحیح بات ہے اور ماتوہ گاندی کا تو ایک اہوان ہوتا تھا اور پورا ہندوستان ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں آرٹسٹک انکلینیشن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آرٹسٹ ہیں دو نمبر پرسنیلٹی کے ٹریٹ میں آپ کو پائے جائیں گے پیس لوینگ ہوتے ہیں لیکن جیسے ماتوہ گاندی پیس لوینگ شانتی ان کو لڑائی جھگڑے نہیں چاہیے یہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں لیکن لیبرٹی چاہیے انڈیپیننس چاہیے سوطنطہ چاہیے کوئی بیچ میں کھلل نہ ڈالے اگر پینٹنگ بنا رہے ہیں سکلپٹنگ بنا رہے ہیں ڈائیکشن کر رہے ہیں تو کوئی انٹرفیر نہ کرے انہیں کوئی انٹرفیرنس پسند نہیں آتا تو یہ اپنے مند سے چلتے ہیں رویندرنا ٹیگور جی تھے حالانکہ ان کا نمبر بجے بھی گیات نہیں یہ کونسا نمبر تھا لیکن بہت بڑے آرٹسٹ تھے لیکھاک تھے بہت بڑے صحیح بات ہے تو اس کا مطلب یہ بہت کہ جو دو تاریخ کو دس تاریخ کو بیس تاریخ کو 29 تاریخ کو پیدا ہوئے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں دو نمبر کی پرسنیلیٹی جی ہم یہی ان کا برث نمبر ہے اور یہ دیکھا جائے تو یہ نمبر ان کی لائف کو گورن بھی کرتا ہے جس کو ہم ڈرائیور نمبر بھی کہتے ہیں یعنی کی ڈرائیور نمبر برث نمبر بیسک نمبر برث نمبر جو مرزی آپ بول لیجی تو یہ اس ڈھنگ سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم چلیں گے سب سے پہلے اگلے اس پہ چلتے ہیں ہم ان کے ابھی الگ الگ ڈیٹس کے اندر اس کو چیک کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو یہ لوگ کونسے ڈومینس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی کی ورک ڈومینس کونسے ہیں جہاں پہ یہ لوگ آرٹسٹ بن سکتے ہیں جو دو نمبر کی پرسنیلیٹی ہوتے ہیں نیوزک میں ہیں ڈیری میں ہیں کاسمیٹیکس پینٹنگ بیوریجز پرفیوم ان کے بعد یہ کچھ ان کو سکھنیسز ہو سکتی ہیں بیماریاں جیسے کی ایڈکشنز بہت ہو جاتے ہیں چونکہ یہ آرٹسٹک مائنڈ کے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی ایک چیز جو اٹریکٹ ہو گئے تو پھر وہاں سے نکل نہیں پاتے تو ان کو ایڈکشن ہو جاتا ہے تو ایڈکشن ہے ڈائیبیٹیز وغیرہ ہو گیا ہے کٹنی ہے ڈائیسٹیو سسٹم ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے چیز میں تھروٹ میں کف وغیرہ ان کو زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہ ان کی جو ایموشنل نیچر ہے وہ ان کے سٹمک کو ان کی چیزٹ کو ان کی سوچ کو پربھاویت بھی کرتی ہے ریلیشنشپ اگر دیکھا جائے ان کی تو سویسے سموتھ رہتی ہیں جس سے پیار کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں کئی بار ویور ہو جاتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں وہ بھی ہوتا ہے نوملی پیس لونگ ہے ایموشنز ان کو بہت ڈسٹرپ کرتی ہیں تو یہ بہت ریسٹلیس ہو جاتے ہیں بیچین ہو جاتے ہیں یہ بیچینی کئی بار ان کو لے ڈوبتی میں آپ کو بتاؤں تو والیٹائلنیس ریسٹلیسنیس بہت زیادہ ہے ان کے اندر اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ وہ چار جو ڈیٹس ہیں کسی بھی مہینے کی جہاں پہ ان کے گونڈ کیا ہو سکتے ہیں جو ویکتی دو تاریخ کو پیدا ہوئے گیارہ کو بیس کو انتیس کو ان کے گونڈ الگ الگ ہو سکتے ہیں تو الگ الگ کیا ہیں جب تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویکتی جو دو تاریخ کو پیدا ہوئے کسی بھی مہینے میں ورش میں وہ بہت ایمیجینیٹیو ہوتے ہیں لیکن ڈر جاتے ہیں فیئر فل ہو جاتے ہیں اور جب تک میڈٹیشن نہ کرے تو اس فیئر کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے حالانکہ وہ ہینڈل کو پیس فل مائنڈ سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کام مائنڈ ہوگا پیس فل مائنڈ ہوگا تھنڈا دماغ ہوگا تو چیزیں وہ ہینڈل کر لیں گے ریسٹ لیسنس ہوگے تو پھر ان کی بات ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اچھے دوست بناتے ہیں اور اگر رائٹرز اگر اچھے بن گئے یہ لوگ اچھی رائٹنگ میں چلے گئے پھر تو جناب یہ دنیا بدل دیں گے صاحب دنیا بدل دیں گے یہ پاور ہے دو نمبر کے لوگوں میں شارک خان تو ہے ہی نا وہ تو ایکٹر ہیں بہت کچھ کام کیا ہے آپ جانتے بھی ہیں اب ان کے کچھ پوزٹیف فیچرز بھی دیکھ لیتے ہیں پوزٹیف فیچرز میں یہ لوگ بڑے ایمپیتھیک ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو دوسری کی جگہ پر رکھ کو سوچتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں کمپیشنٹ بہت ہوتے ہیں ان میں کمپیشن اچھا ہوتا ہے انٹیوٹیو یعنی کہ جو کچھ ایسی سوچ جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتی انٹیوشن بہت لوگنگ ہے بہت انڈسٹینڈنگ ہے اور جہاں یہ پوزٹیف ٹریٹ ان کے پاس ہے ہماری کچھ نیکٹیو ٹریٹ بھی ہیں جو دو طریقوں پیدا ہوئے یعنی کہ انسیکیوٹی بڑی ہوتی ہے نروس ہو جاتے ہیں سیلف کانشیسنس بہت ہے کہ میں کیسا لگتا ہوں میں کیسا دیکھتا ہوں وہ ہو جاتا ہے موڈی ہوتے بہت سارے یہ ان کی دکت ہے تو اگلے پہ چلتے ہیں وہ لوگ جو گیارہ طریقوں کسی مہینے میں پیدا ہوئے ہوں یعنی کہ یہ گارڈ فیرنگ ہو جاتے ہیں دوست بناتے ہیں لیکن گارڈ فیرنگ ہے بھگوان سے ڈرتے ہیں مندر جائیں گے کافی درشن کر رہے گا چرچ میں جائیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں درگاہ پہ جائیں گے مسجد جائیں گے پریئرز بہت کریں گے اب بھگوان کا بلیسنگ ان کو بہت ملتا ہے اور ان کی باقی جو دو نمبر کے لوگ ہیں ان سے بھی دوستی بھی بڑی اچھی رہتی ہے امیتاب اچھن یہ گیارہ نمبر کی پیدائش کی دیکھا جائیں تو بڑے اچھیور بنتے ہیں اگر سکسس ملتی ہے تو سپیکٹیکولر سکسس ہے مطلب انتہین سکسس ایسی سکسس کی دنیا نظر اٹھا کے دیکھیں کیا بات ہے ڈیٹرمائنڈ ہے ایک دم سے دیکھا جائے اور کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں سمیدنشیل ہیں پر ڈرتے نہیں ہیں اور اگر ان کے ہم پوسٹیو اور نیگٹیو ٹریٹ دیکھ لیں تو پوسٹیو میں ایمیجنیٹیو بہت ہے آئیڈیلسٹک بہت ہے آدھر شواجتہ بہت ہوتی ہے پرسوے سیو یعنی کسی چیز کو پرسو بہت کرتے ہیں سپریچول ہوتے ہیں اور پھر سے انٹیوٹی ہوتے ہیں اور یہ اگر نیگٹیو ٹریٹ میں دیکھو تو پروکرسٹینیٹ بہت کرتے ہیں پوسٹ پون بہت کرتے ہیں چیزوں کو ٹال دیتے ہیں کئی بار کمنٹ کرتے ہیں سرکاسٹک یعنی کہ ٹانٹ کرتے ہیں یہ بھی پروکرسٹی ان میں آجاتی ہے کبھی کبھی آلسی بھی ہو جاتے ہیں ٹیمپرامنٹل شارٹ ٹیمپر گصہ آجاتا ہے ان کو والیٹائلنس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ان میں یہ ہو سکتی ہیں اگر ہم کوئی بھی وقتی کو دیکھیں جو بیس طریقوں پیدا ہوا ہے کسی مہینے کی تو وہ سپریچول بڑے ہوتے ہیں بھگوان کے بھقت ہوتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں سپریچول لیڈرز بن سکتے ہیں اگر وہ ٹیمپرٹیشنز کو اور گریڈ کو لالچ کو تھوڑا چھوڑ دیں کنٹرول کر لیں تو پھر یہ آسمان کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ ان کو جو میٹیریل چیزیں ہیں بہترین گھر کے اندر ساج سجا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی پسند آتی ہیں ان سے بڑی محبت ہے ان کو چاہے وہ اچھا ٹی وی ہو اچھا فریج ہو اچھے پردے ہو اچھا فرنیچر ہو اچھی چیزیں ہو یہ سب لینا پسند کرتے ہیں اگر ان کے گون دیکھے جائیں تو پوزٹیو میں یہ بڑے ہومرس ہوتے ہیں یعنی کہ یہ تھوڑے ہنسی مزاک کر لیتے ہیں بڑے آرانسے جو بیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں سیمپیتھائٹیک ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں چارمنگ بہت ہے ہینڈسوم ہوتے ہیں ساب بیوٹفول ہوتے ہیں بہت افیکشنیٹ محبت کرنے والے ہوتے ہیں پیار کرنے والے ہوتے ہیں ایمیجنیٹیو تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اگر نیگٹیو ہو جائیں گے تو یہ لوگ ٹانٹ بہت کر داتے ہیں یعنی کہ سرکازم بہت ہے اس کے اندر کبھی کبھی خود کے اوپر ہی دیار دکھانی شروع کر دیں گے اپنے بیٹھ کے تو کریٹسیزم بہت کرتے ہیں اس کے اندر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ انریالسٹک ہو جاتے ہیں یعنی کہ کلپنا لوگ کی دنیا میں چلے جائیں گے اور ایریشنیلٹی ایک بات کرتے ہیں جس کا کوئی نصر ہوتا ہے نہ پیار ہوتا ہے اور ایکسپیکٹیشنز کو آکاش پہ لے جاتے ہیں ڈریمرز بن جاتے ہیں پھر پورا کر نہیں پاتے تو کیا کریں گے صاحب چلیے چلتے ہیں اگلے اس پہ وہ وقتی جو کسی بھی مہینے کی ٹونٹی نائنٹھ کو پیدا ہوئے یہ آرگومنٹ بہت کرتے ہیں یہ ٹف ہیں اگر ٹونٹی نائنٹھ کو آپ توڑ کے دیکھیں اس میں ایک دو نمبر ہے جو چاند کا نمبر اور ایک نو نمبر ہے جو منگل کا ہے منگل کا مطلب ہوتا ہے گصہ آگ فائر اس کے کومبنیشن میں کیا ہوتا ہے ریسٹلسنس بڑھتی ہے بیچانی بڑھتی ہے لیکن انسان لڑنے کی پرورتی میں آ جاتا ہے کیونکہ منگل کا پرماؤ آگیا صاحب یہاں پہ اور یہ اتنی جدی کومپرومائز نہیں کرتے ہیں دوسروں کے ویوز کو بھی اتنی جدی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اپنی توتی بجانے کے چکر میں رہتے ہیں حالانکہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی لیکن کہیں نہ کہیں ان کے در والیٹائلنس اینگر شارٹ ٹیمپرنس کافی رہتی ہے وہ دوسرے کو کچھ سمجھتے بھی نہیں آپ کو بتاؤں ایسے لوگ وہ کالا جادو اور وچ کرافٹ اور تانتر منتر یہ ان میں بھی چلے جاتے ہیں اور بدلہ لینے کی پروورتی رکھتے ہیں سنبھال کے 29ت والوں سے ان کے کچھ فیچر دیکھ لیتے ہیں ویسے ایڈیلسٹک ہیں کریٹیو ہیں انٹیوٹیو ہیں انٹیوٹیو ہیں انٹیوٹیو ہیں اور پیپلز پرسن ہیں لیکن نیگٹیو ٹریٹ میں آ جاؤ تو یہ کسی اس کو پیچھے بہت بھاگتے نہیں ہیں اپنا بول دیا میں ہی میں ہوں پیسیمزم کبھی اندر جاتے ہیں تو پھر وہ بہت نیراشہ میں چلے جاتے ہیں سیلف انٹیلیجنٹ یعنی اپنے میں ہی لگے رہیں گے جو میں ہوں یعنی کہ میں ہی میں ہوں تو اپری بات سب سے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کئی بار امپریکٹیکل ہو جاتا ہے یا انریلسٹک ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں آگے چلتے ہیں لکی ریٹس ان کے لیے جو خاص طور سے یہ دو گیارہ اور بیس اور انتیس کو پیدا ہوئے وہ سات سولہ پچیس ایک دس انیس اور اٹھائیس جو کی سورے کی ریٹس ہیں بسیکلی اور ساتھ میں دو گیارہ بیس انتیس جو ان کی اپنی ریٹس ہو جاتی ہیں تو ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے تو ایک دو اور سات نمبر ان کے لیے لکی ہو جاتے ہیں ان لکی میں ان کے لیے آٹھ نمبر جو شنی کا نمبر ہے نو نمبر جو آپ کا دیکھا جائے تو خاص طور سے منگل کا نمبر ہوتا ہے یہ دونوں ان کے لیے اچھے نہیں ہیں اور آگے جو کومیلیشن ہے اٹھارہ چھبیس ستہائیس یہ بھی وہی نمبر آتے ہیں یہ دو نمبر کو زیادہ سوٹ نہیں کرتے ہیں دو نمبر کو شنی اور منگل زیادہ سوٹ نہیں کرتے ہیں ناکو اتم تو ابھی اگر آگے چلیں گے تو لکی کلرس میں یہ لوگ چندرمہ کا نمبر ہے تو سفید پہن سکتے ہیں یا ڈارک بلیو ہے نیوی بلیو ہے اس کو آگ وائٹ کرے تو اچھا ہے لائٹ کلرس ان کو بہت سوٹ کرتے ہیں کریم کلر پہنے وائٹ پہنے لائٹ کرین کلر پہنے بہت شاندہ لگیں اس کے اندر یہ اس پر کوئی شک والی بات نہیں ہے تو یہ کلرس ان کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوتے ہیں تو ان کا جو بیٹل ہے یہاں پہ وہ آپ کا گنا جاتا ہے سلور چندرمہ کا مطلب ہی سلور ہے بہت سارے لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں کی اس کا جو جیم سٹون ہوتا ہے موٹی ہوتا ہے پول وہ سوٹ نہیں کرتا ہے جس کو سوٹ نہیں کرتا ہو تو سلور ہر وقت ہی پہن سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا رائستان میں بہت عورتیں سلور ہیوی جولری اپنے آمز میں باقی جگہ پہنتی ہیں سلور کے اندر میں میڈیکل ہیلنگ بہت زیادہ ہے بینا کسی سے پوچھے اگر آپ کو تھوڑا نروس نیس ہے کچھ اس قسم کی پرابلم ہے یا آپ چندرمہ کی ڈیٹس میں پیدا ہوئے ہیں یعنی کہ دو دو کے علاوہ گیارہ بیس اور انتیس کو تو آپ چاندی ضرور پہنیے گا آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا رہے گا آپ کی سوچ کے لیے اچھا رہے گا چاندی کی مالہ پہن سکتے ہیں چاندی کا ایک کیا کہتے ہیں آپ بریسلٹ پہن سکتے ہیں یا چاندی کا کوئی اور وستو پہن سکتے ہیں لڑکیاں چاندی کی پائل پہن سکتی ہیں بچھوے پہن سکتی ہیں تو چاندی ضرور پہنیں چندرمہ کے یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے دو نمبر کی پرسنیلٹی والے یہ چاندی ضرور پہننا چاہیے لائف میں ان کو بینا چاندی کے ان کا گزارہ نہیں ہے صاحب اور ان کے جو الفابیٹ جو لکی ہو سکتے ہیں وہ دو نمبر کے یعنی کی بی کے اور آر یہ جو تین الفابیٹ ہیں یہ دو نمبر ان کا جو ڈینومیریشن ہے وہ دو نمبر ہے تو یہ ان کے لئے سوٹ کریں گے میچ کریں گے ان کو یہاں پہ تو اگر ہم اس کو اسٹلوجیکل دیکھیں تو نورتھ ویسٹ جو ہماری دشا ہوتی ہے اتر پشٹم اس کا جو سائن ہے ائر سائن ہے اور یہ چندرمہ کا بھی جگہ مانا جاتا ہے دو نمبر کی پرسنیلٹی کی جگہ مانا جاتی ہے تو یہ طرح سے اچھا ہے یہاں پر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے آگیا لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ خاص طور سے یہ جو ہم نے آج دو نمبر کے جو وقتی ہیں ان کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا کہیں نہ کہیں پہ تو شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت جلدی آپ سے پھر ملیں گے کیونکہ اگلے نمبر ہے تین یعنی جوپٹر اس کے بارے میں ہم جلدی آپ کے سامنے آکے نئے اپیسوڈ لے کے آئیں گے آشاء آپ کو جلدی سمجھ بھی آ جائے گا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے لرننگ دا نیمرالوجی وید دینیش کے بہران